ہیلو ایوری ون ولکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ آپ سب بھی اچھی ہوں گے تو گائز اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گرنے کا جوز پینا گربتی مہیلاؤں کیلئے فائدہ مند ہے یا نہیں ویسے تو گرنے کا جوز پوشک تطو سے بھرپور ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں سب ہی لوگ بہت شوق سے گرنے کا جوز پیتے ہیں ایسے میں گربتی مہیلاؤں کبھی گرنے کا جوز پینے کا مند کرتا ہے بٹ انہیں یہ جوز پینے سے پہلے یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ گرنے کا جوز ان کی اور ان کی بیوی کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں تو یہ جاننے کے لئے میری ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ گرنے کے جوز میں کون کون سی ویٹامینز پائے جاتی ہیں تو گرنے کے جوز میں ویٹامین A, B1, B2, B3, B5, B6 اور ویٹامین C پائے جاتا ہے اس کے لئے میں کیلشیم, مینگنیشیم اور آئرن بھی پائے جاتا ہے تو یہ تو ہو گئے گرنے کے جوز میں پائے جانے والے ویٹامینز تو اب بات کرتے ہیں کہ گرنے کے جوز پینے کے فائدے کیا کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مورنگ سکنیس کی پرابلوم میں رہات ملتی ہے موسٹلی لیڈی کو گربہ وستہ کے اسٹارٹنگ منس میں مورننگ سکنیس کی پرابلوم ہوتی ہے تو ایسے میں اگر آپ گرنے کا جوز پیتی ہیں تو آپ کو مورننگ سکنیس کی پرابلوم میں اور الٹی ہونے کی پرابلوم میں کافی رہات ملتی ہے اس کے علاوہ گرنے کا جوز پینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو انڈائیجیشن اور کانسٹیپیشن کی پرابلوم رہتی ہے تو گرنے کا جوز آپ کو قبض سے رہا دلانے اور آپ کے پیٹ کو صحیح رکھنے میں کافی ہلپ کرتا ہے گرنے کا جوز پیٹ سے ریلیٹڈ سارے انفیکشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے گرنے کا جوز پینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایمینیٹی کو اسٹرونگ کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو ایمینیٹی کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پرگنیسی میں سردی انفیکشن اور مون سسٹم ماں اور بیبی دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ گربہ وستہ میں اکثر انرجی کافی لو ہو جاتی ہے ایسے میں اگر آپ ایک گلاس فریش گرنے کا جوز پیتی ہیں تو یہ آپ کو تورند انرجی بوسٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو گرنے کا جوز ایک انرجی بوسٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ گرنے کی جوز میں بہت سارے پوشکتت ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے بیبی کی فیزیکلی اور منٹلی گروہت میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے تو یہ تو ہو گئے گربہ وستہ میں گرنے کا جوز پینے کے فائدے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصان کے بارے میں تو اب تک جو میں نے بتایا اس سے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ گربہ وستہ میں گرنے کا جوز پینے ایک دم سیف ہے بس آپ کو اس کو لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہی لینا ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گربہ وستہ میں ہر چیز لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہی لینے پڑتی ہے کیونکہ آتی ہر چیز کی بوئی ہوتی ہے اس لئے گرنے کا جوز آپ کو گربہ وستہ میں ہفتے میں صرف دو سے تین بار ہی لینا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو پہلے سے ہی ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے سلاح لے کر ہی گرنے کا جوز پینا چاہیے اس کے علاوہ گرنے کا جوز کافی میٹھا ہوتا ہے جس سے آپ کو موٹاپا ہو سکتا ہے ہارٹ ریلیٹیز پروبلم ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہائی بی پی کی پروبلم ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو اپنے گربہ وستہ میں ہفتے میں صرف دو سے تین بار ہی گرنے کا جوز پینا چاہیے بٹ اگر آپ بہت زیادہ شوقین ہیں گرنے کے جوز پینے کے آپ کو ڈیلی پینے کا من کرتا ہے تو آپ ڈیلی ہاف گلاس پی سکتی ہیں بٹ اس سے زیادہ نہیں تو فرنڈز یہ تو ہو گئے گربہ وستہ میں گرنے کا جوز پینے کے فائدے اور نقصان امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گربہ وستہ میں گرنے کا جوز پینے پوری طرح سے سیف ہے بس آپ کو اچھت ماترہ میں ہی پینا چاہیے تو چلیے میں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں I hope میری یہ ویڈیو آپ کے لئے useful ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر اور سبسکرائب